السلام علیکم فیورز میرا نام علی ہے اور آج میں ڈسکس کرو گا بہت ساری میں اس وقت یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم بہت شارٹ ہو گیا ہے اور ٹین ماہ کی ایمیلز ایک ماہ میں آگئی وغیرہ بہت تیزی سے ہوگا اچھا اگین میں پھر وہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ فوراں ٹرسٹ کر کے اور بڑا دگوں کے مجھے فون آتے ہیں بہت سے دہنے لگے کہ جی پورتگال ہے تو بہت تیزی کر دی اب ہم جا کے فوائل لاک کر رہے ہیں تو کیا یہ چھ ماہ میں ہو جائے گی آٹھ ماہ میں بھائی آپ انیلائز کریں اس وقت دنیا میں جتنے بھی موالکی ایمیگریشن کھلی ہوئی ہے جس پہ کینیڈا ہے سٹیلیا ہے نیوزی لینڈ ہے اچھا یہ لوگ جب کام کرتے ہیں کسی خاص پیٹرن پہ یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ بہت زیادہ تیزی سے چیزوں کو نکالتے ہیں میں تو یہ مارکٹنگ کی ایک ٹیکٹ ہوتی ہے صرف کیونکہ جب لوگ بہت زیادہ انتظار میں لگنے کے بعد وہ ہوپ ان کی کام اور تھوڑی سی نیگٹیوٹی آنے لگتی ہے تو یہ تھوڑا سا اگدم تھوڑی سا فاسٹ ٹریک ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی نظر آتی ہے حل چل اور اس کے بعد اگین چیزیں پھر روٹین پہ چلی جاتی ہیں تو میں پھر کہو گے اس میں بھی اتنے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو اور میں نہیں سمجھتا کہ جو فائل لگ کا جو ٹائم ہے وہ ریڈیوز ہوگا فائل لگ سے مراد یہ ہے کہ فائل لگ کروا گیا آپ کے بائیو میٹریٹ کا جو ٹائم اس وقت 24 منس کے اپاکسی میٹری چال رہے ہو پر نیچے تو وہ ٹائم ریڈیوز ہوگے کہ 18 ماہ یا ایک سال پہ آئے گا اس کے کوئی چانسز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے میری بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکیشن اپنے لائیوز سے ہوئی ہے اسی ایف میں اس وقت جو ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کا سٹاف جو ہے نا وہ کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے نہیں ہائرنگ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ایک تو یہ تھا بیک لاغ میں اکٹھا ہونے لگ گیا لوگ بہت زیادہ اپلائے کرنے لگ پرے کیونکہ پھرچنیٹیز آویریبل نہیں تھی کینیڈا سب کو پتہ اس وقت تقریباً دو سے تین سال کے درمیان ٹائم لے رہے اسی طرح اسٹریلیا بہت سلو تھا سال میں ایک 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 دو دو ڈراؤس نے کی ہے اب یہ ذرا دوبارہ ایکٹیو ہوئے نیوزیلینڈ بلکل بند تھا اب جسٹ ایکٹیو ہوئے تو بات یہ کہ اس دوران آپ کے پاس جو آپشن رہتی تھی وہ صرف پورتگال تو پوری دنیا سے اسپیشلی نورٹ فرم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایون امریکہ جس میں آپ کا بریعظم امریکہ میں برازیل آ جاتا ہے میکسیکو آ جاتا ہے برازیل کو یہ بھی ایج ہے کہ وہاں گے لوگ پورٹگیز بڑی اچھی بولتے ہیں تو وہاں سے بھی بہت زیادہ اپنیکیشنز آئیں بہت زیادہ لوگ میگریٹ کیے تو یہ سارا لوڈ تو سیف کے اوپر آ رہا تھا پھر اس دوران یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیف کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور جی انار جو ان کی مین پولیس ہے اس کو بھی اس میں رول دیا جائے اس پہ ایک لیگل جو ہے وہ آرٹیکل اپروو بھی ہو گیا لیکن ابھی تک اس کو فیزیکل جو ہے نا وہ اس کے ڈیوئیر نہیں ہو سکی اس کی اپنے آپ کو پتہ ہے جب کوئی نیا رول آتا ہے تو اگرنیزیشنز کو ان لائن کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے پروسیجرل ابھی وہ پروسیجرل ٹائم چل رہے میں آپ لوگوں کو پھر یہ کہو گا اچھی طرح چیزوں کو اینالائز کریں اور آپ ایکچلی آپ اپنا فیوچر کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر رہے ہیں بلکل آپ اپٹمیسٹک اٹس ویری گوڈ بٹ یہ شوڈ بی ریلیسٹک ایس ویل چو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو کرنا چاہیے بلکل کریں لیکن حقیقت کو ذہن میں رکھیں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے پاکستانیہ یا آپ سب کانٹینٹ سے بلونگ کرتے ہیں دولات ہمارے تقریباً ملتے جلتے ہیں امبیسٹیز بھی جیسے میں نے اپنی پہلے بھی کسی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ امبیسٹی کے اندر اکنومک سیکشن ہوتا ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے ملوکی اکنومک کنڈیشن کو وچ کرنا اور اس کے مطابق امبیسٹی کو اور اپنے فورن آفیس کو سجیشنز دیتی ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے گین آپ نے جانا ہے آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے آپ کا ٹائم اس پہ لگے گا آپ کے پیسے انوالو ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ یہ سوچ جاتے ہیں ہم نے جانا ہے تو پھر آپ یہاں پہ بھی آپ کی ایٹیوٹیز کم ہونے لگ جاتے ہیں آپ زیادہ فوکس ہوتے ہیں ملت ادھر چلے جانا ہے تو آپ اپنی انرجی کو بچا کے رکھ رہے ہوتے ہیں فور اک فیوچر اور یہاں پہ بھی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سلو ہونے لگ جاتی ہیں تو ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں کہ آپ بالکل چاہے جتنا مرضی فاسٹر ہے تو جب تک آپ کا ویزا نہیں لگتا کیونکہ ویزا is not guaranteed آپ پاکستان میں ہو تو آپ اپنے پوری دل جمعی سے کام کریں جو بھی اکٹیوٹی آپ کر رہے ہیں اس کو پروپر ٹائم دیں اور پلاننگ ضرور کریں آگے کے لیے لیکن اس پلاننگ میں اپنے مجودہ اس کو آپ جو آپ مطبول جائیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ویزا ہے کیونکہ جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی لائر آن بورٹ لینے وہ اپنے سرزیس کے پیسے چارج کرتے ہیں گرنٹی نہیں کرتے ویزا اور کوئی بھی آدمی گرنٹی ویزا نہیں کر سکتا تو اس لئے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا جتنی مرضی سٹرونگ لا فارم ہے میں اس پر دو لا فارم کے ساتھ کام کر رہا ہوں ون اف تا بیگسٹ لا فارم آف پورتگال بڑا کلیرلی وہ اپنے کانٹریکٹ میں آئے گے جی وہ آنٹ گرنٹنگ دا ویزا آپ کے پروسس کو ہم پروفیشنلی لے کے چلیں گے اور اگر اس پر ویزا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے اس بات کی ہم گرنٹی نہیں دے سکتے تو اسی طرح آپ بھی جس سورس کے تھوڑ بھی جہا رہے ہیں وہ گرنٹی نہیں دے سکتا وہ پاکستہ پر بیٹھ گی جو مرضی آپ نے میں جانتا ہوں گنسلٹنٹس کو وہ آپ کو بڑے سوانی گرنٹیاں بھی دیتے ہیں کہ جی ہو جائے گا یہ وہ اینڈ آف دا ڈے بلیز می ہونا میرٹ پہ ہے اور میرٹ پہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بالکل ملے گا انٹرٹینگ کیے جائیں گے تو آپ بالکل اس بات پہ خوش ہو کہ اپنا وہ ریپ اپ چیزوں کو من کریں ریپ اپ آپ نے چیزیں اپنی باگستان سے ایسٹس ہیں جاپ چھوڑنی ہیں کاروبار بند کرنے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے تب کرنی ہیں جب ویزا آپ کے ہاتھ میں ہو ویزا ملنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے بہت تیزی میں جانا ہوتا آپ کے باس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا اور کہ آپ نے جب بھی جانا ہے یا جب بھی اپلائے کرنا ہے پر ایک پوزیٹیو مائنڈ سے اپلائے کرنا ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے میرا نشاءال کہ یہ جو تیزی وقتی طور پر آئی ہے صرف اٹرک کرنے کے لئے ہوتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ دلبرداشتہ ہوگے اپلائے کرنا ہی نہ چھوڑ دیں اور کچھ بڈن بھی آیا ہوتا ہے تو اس بڈن کو ریلیس کرنے کے لئے سے پریشر کوکر میں ایک وال ہوتا ہے جو کہ پریشر ریلیس کرتے ہیں اسی طرح امیگریشن ڈپارٹمنٹ بھی اپنے وال سے ایک دم سے چیزیں ریلیس تھوڑی کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں جو ہوگا سب کے سامنے آ جائے گا اپنا خیار رٹھئے گا کوئی بھی کیوری آپ کی ہو مجھے ویٹس ایپ پہ میسج کریں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اپائنمنٹ کے لئے بھی میں نمبر آپ کو دے دی اپنے ویڈیو کے نیچے ہے اگر آپ ملنا چلتے ہیں تو اپائنمنٹ کے لئے بھی آپ میرے مینجر سے رابطہ کر کے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم